بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ انفارمیشن کے ناظرین و سامعین السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے جنرل پرویر مشرف نے وزیر آدم نواز شریف کا تختہ کیسے الٹا اور کب الٹا پہلے بات کر لیتے ہیں بنیادی اختلاف کی تجزیہ کاروں کے مطابق بارہ اکتوبر 1999 کا سانحہ دراصل کارگل کی جنگ کی وجہ سے نواز شریف اور جنرل پرویر مشرف کے درمیان شروع ہونے والی لڑائی کا نکتہ عروج تھا کیونکہ نواز شریف کارگل میں مہم جوئی کے بعد پرویر مشرف کی مرضی کے خلاف امریکہ گئے تھے اور انہوں نے فوجی دستے واپس بلانے کے احکامات جاری کر دیئے تھے جس سے فوج میں بے چینی پھیل گئی تھی پھر بلاخر یہی بے چینی حکومت اور فوج کے درمیان سر جنگ کی شکل اختیار کر گئی جب پاکستان میں تیار کی گئی آگستہ آبدوز کی افتتاحی تقریب کے لیے جنرل پرویر مشرف بطور آرمی چیف کراچی آئے تو انہوں نے غیر رسمی بات چیت میں یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف امریکہ جانے والے ہیں تب ان کے الفاظ تھے تمہارا وزیر آدم معافی مانگنے امریکہ جا رہا ہے یہاں تک تو بات بنیادی اختلاف کی تھی اس سے آگے تخت اٹھنے کی بات کرتے ہیں وزیر آدم نواز شریف نے سری لنکا کے دورے پر گئے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویر مشرف کو برطرف کر کے جنرل زیاؤدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا لیکن نئے آرمی چیف کا فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کا دورہ ابھی باقی تھا پرویر مشرف جو وطن واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے ان کے تیارے کو ملک میں کہیں بھی اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا تھا پھر اچانک فوجی جوان وزیر آدم ہاؤس کے گیڑ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے فوج کی جانب سے وزیر آدم سے اسٹیفہ طلب کیا گیا اور انکار پر نواز شریف کو گریفتار کر لیا گیا تھا اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی ٹی وی اور ریڈیو سمیت دیگر اہم تنصیبات پر فوج تعیونات کر دی گئی تھی کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل مظفر حسین عثمانی پرویر مشرف کو لینے ائرپورٹ پہنچے تو آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمود بھی وہاں پہنچ چکے تھے زیادین بٹھ کے مطابق کور کمانڈر عثمانی پرویر مشرف کا استقبال کرنے ائرپورٹ نہیں جانا چاہتے تھے مگر نئے آرمی چیف کی ہدایت پر وہ ائرپورٹ گئے تھے کنٹرول ٹاور میں جنرل عثمانی اور جنرل محمود کی ملاقات ہوئی اور تیارے کو لینڈنگ کے لیے ونوے خالی رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی تھی تیارے سے باہر آنے پر پرویر مشرف خاص سے پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے ائرپورٹ پر موجود دونوں جنرلوں نے تیارے سے اترنے پر پرویر مشرف کو سلیوڑ کیا تھا جس کے بعد سب واضح ہو گیا تھا کہ تب ملک کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں تھی جنرل پرویر مشرف نے نواز شریف شہباز شریف اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف تیارہ اغوا کرنے کی سالش کا کیس بنایا یہ مقدمہ غیر معمولی طور پر تیارے میں سوار پرویر مشرف یا کسی دوسرے مسافر کی مدعیت میں درج کیے جانے کی بجائے زمین پر موجود ایک فوجی افسر کی درخواست پر درج کیا گیا تھا مقدمہ کئی برس تک انصداد دہشتگردی کی عدالت میں زیر سمات رہا جس میں زیادہ سے زیادہ سزا موت کی ہو سکتی تھی مگر نواز شریف شہباز شریف شاہد خاکان عبیسی اور سینیٹر سیفر رحمان کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کسی جرم کی سزا موت ہو تو مجرمت کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کو مجرمتی فتح سے ہی تبیر کیا جاتا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں